میں مجلس کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے فضیلت الشیخ معید الدین جامعی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تقسیم انعامات و اسنات کی کاروائی کو آپ آگے بڑھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم حاضرین جلسہ دنیا کے ہر شعبے میں امتحان اپنے آپ میں غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے چاہے وہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا پھر تعلیم سے ہاں لیکن طریقہ امتحان جتنا معیاری ہوتا ہے اتنا ہی ہم میں نکھار پیدا کرتا ہے تعلیمی میدان میں امتحان طلبہ کی علمی صلاحیتوں کی جانچ علمی بختگی گہرائی و گیرائی کے علاوہ تعلیم کے مطلوبہ مقاصد کے حصول میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے لہذا ہم نے ہمارے طلبہ کی امتحانات کو معیاری بنانے میں حتر مقدور کوشش کی اسلوب یہ رہا کہ طلبہ کو چھے زمروں یعنی چھے گروپس میں تقسیم کیا گیا جن میں شعبے تحفیز کے چار زمرے رہے ایک زمرہ شعبے ناظرہ کا رہا اور ایک زمرہ شعبے قاعدہ پر مشتمل رہا شعبے تحفیز کے چار زمروں کی تفصیل یہ رہی کہ پہلا زمرہ ایک تا تیس پارے دوسرا زمرہ ایک تا بیس پارے تیسرا زمرہ ایک تا دس پارے اور چہتا زمرہ ایک تا پانچ پاروں پر مشتمل رہا اور امتحانات کو ان امتحانات کو مزید معیاری بنانے میں یہ خصوصیت شامل رہی کہ تمام ممتحنین یعنی اگزیمنرز کو شہر کے اور بیرون شہر کے مختلف علاقوں سے مدعو کیا گیا جو تحفیز کے میدان میں کافی تجربہ رکھتے ہیں جن کے امتحانات لینے کی قیفیت اور نوعیت یہ رہی کہ ہر زمرہ کے لئے دو ممتحن مقرر کیے گئے دونوں ممتحن نے ترطیب وار ہر طالب علم کا امتحان لیا اس طرح تمام زمروں کا امتحان لیا گیا جس کی بنیاد پر سالانہ امتحانات کے نتائج اختصاراً اس طرح رہے کہ ایک سو پچاس طلبہ میں سکسٹی ایٹ طلبہ ایسے رہے جنہوں نے ممتاز درجے سے کامیابی حاصل کی جن کا تعلیمی فیصد پرسنٹیج ایٹی سکس سے سو کے درمیان رہا اور ایٹی فور طلبہ ایسے رہے جنہوں نے جیہ جدہ درجے سے کامیابی حاصل کی اور ان کا تعلیمی فیصد اکتر سے پچیسٹی کے درمیان رہا محترم حاضیرین جلسہ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کا سب سے پہلے ہمارے پیارے بچوں پھر ہم تمام کو بڑی شدت سے انتظار رہا اب میں بلا تاخیر آپ تمام کے سامنے نتائج کا اعلان کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ عظیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی عظیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی جو حوصلے بلند ہو نشیب کیا فراز کیا محترم سامعین اکرام آئیے بڑھتے ہیں اسکڑی کا پہلا زمرہ جو کہ مدرسے کا بہت سا ننہ زمرہ ہے زمرہ قائدہ جس میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم محمد اتھر خان بن محمد زفر خان ہیں وہ آئیں اور اپنا انعام جناب ولی الدین طاہر صاحب سے حاصل کریں اور دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہے عبدالسلام بن عبدالرحیم عبدالسلام بن عبدالرحیم اور پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہے مصطفی خان بن ممتاز خان مصطفی خان بن ممتاز خان یہ زمرہ قائدہ میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں زمرہ ناظرہ میں جو طلبہ انعام حاصل کریں گے وہ اپنا انعام ماشاءاللہ یہ ناظرہ مدرسہ کے بھنجے ہیں ماشاءاللہ زمرہ ناظرہ میں جو طلبہ انعام حاصل کریں گے وہ اپنا انعام جناب خلیل صاحب سے حاصل کریں جس میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عبدالحنان رافع محسن محمد رافع اور دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم محمد فیضان خان محمد مصطفی خان اور پہلا انعام زمرہ ناظرہ میں حاصل کرنے والے طالب علم ہیں سید ریان الدین بن سید فرید الدین حضرین جلسہ اب بڑھتے ہیں حفظ کے زمروں کی طرف زمرے چہرم یعنی ایک تا پانچ پاروں پر جو زمرہ مشتمل رہا وہ طلبہ اپنا انعام حاصل کریں فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ سے جس میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد عدنان بن محمد رفیق صلفی یہ فضیلت الشیخ رفیق صلفی حفظہ اللہ کے فرزند ہیں حرک اللہ فکر زمرے چہرم میں دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد زید بن محمد عبدالغفار زمرے چہرم میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد ریان الدین خان بن محمد اجاز الدین خان اس کے بعد زمرے صوبم جو کہ ایک تا دسپاروں پر مشتمل رہا یہ طلبہ اپنا انعام فضیلت الشیخ رفیق صلفی حفظہ اللہ سے حاصل کریں زمرے صوبم میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد زید بن محمد عزمت اللہ زمرے صوبم میں دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد یحیہ بن محمد یونس اور زمرے صوبم میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عبدالجبار بن ابولیس فردہ اس کے بعد زمرے دوم جو کہ ایک تا بیس پاروں پر مشتمل رہا یہ طلبہ اپنا انعام فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ سے حاصل کریں زمرے دوم میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد عمر بن محمد عباس اور دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد عمر خان بن محمد خالد خان اور زمرے دوم میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد عباد اللہ بن محمد بلال اس کے بعد حفظ کا آخری زمرہ زمرے اول جو کہ ایک تا تیس پاروں پر مشتمل رہا یہ طلبہ اپنا انعام فضیلت الشیخ تہا سعید خالد مدنی حفظہ اللہ سے حاصل کریں زمرے اول میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ابو زید بن ابو اللہ سپردہ زمرے اول میں دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد ابو بکر خان بن محمد خالد خان زمرے اول میں پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عبد الحفیظ بن ابو اللہ سپردہ یہ تینوں بھائی ہیں اور الحمدللہ تینوں بھائی نے انعام حاصل کیا ہے محترم حاضری نے جلسہ انسان کا اس کے شعبہ حیات میں وقت اور روزانہ کی حاضری کا پابند ہونا اس کے لئے کامیابی کی ایک سیڑی ہوتی ہے خصوصاً تعلیمی مراحل میں طالب علم اس پر عمل طالب علم کا اس پر عمل ایک لازمی عمر ہے لہذا ہم نے ان طلبہ کا بھی خیال رکھا جو برے سال مدرسے میں مکمل حاضر رہے اور ہر حال میں مدرسہ حاضر ہونے کو لازم سمجھا یاد رہے کہ ان تمام طلبہ کی مدرسے میں سو فیصد مکمل حاضری رہی سو فیصد مکمل حاضری رہی بفضل اللہ میں ایک ایک کر کے تمام طلبہ کو اسٹیچ پر مدعو کروں گا وہ آئیں اور اپنا انعام سیکریٹری مدرسہ جناب انور بن عبد الرشید با جبیر حفظ اللہ سے حاصل کریں محمد زید بن محمد عظمت اللہ محمد عبید اللہ بن محمد بلال محمد عمر بن محمد عباس اس کے بعد طلبہ اپنا انعام جناب نعمت اللہ صاحب امیر صوبائی جمعیت الحدیث سے حاصل کریں محمد سعاد بن محمد اسماعیل محمد طلحہ بن محمد اسماعیل یہ بھی دونوں بھائی ہیں جی جی دونوں بھائی ہیں انس خان بن احمد نواز خان عفان خان بن احمد نواز خان یہ دونوں بھائی ہیں اور یہ دونوں طلبہ پچھلے سال بھی حاضری کا انعام حاصل کیے ہیں دونوں سالوں میں ایک بھی حاضری نہیں یہ دونوں بھائیوں کی ماشاءاللہ بارک محطرم حاضری نے جلسہ ہم نے ایک انعام ایسا بھی رکھا ہے جو اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہے ایک حوصلہ دیتا ہے وہ انعام ہے سارے مدرسے میں ممتاز یعنی اول درجے سے کامیابی حاصل کرنے والے طالب علم کا وہ خوش نصیب ہے حافظ عبدالحفیظ بن ابولیس فردہ وہ آئیں اور اپنا انعام صدر مدرسہ جناب عبداللہ بن عبدالرشید باجبیر حفظ اللہ سے حاصل کریں یہ طالب علم ہے جو سارے مدرسے میں ممتاز درجے سے کامیابی حاصل کی پرسنٹیج ان کا نائنٹی سیون پرسنٹیج ہے آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بڑے پیارے انعام کی طرف زندگی میں انسان کو باوقار سنجیدگی اور اخلاق کے ساتھ رہنا بڑا کچھ حاصل کروا دیتا ہے ہم ہمارے طلبہ کے درمیان ان باتوں کا بھی احساس اور ترغیب دلواتے رہتے ہیں اور بفضل اللہ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی اچھی طریقے سے اخلاقی سانچے میں ڈھال لیتے ہیں انہی میں ہمارا ایک طالب ہے جو اس اخلاقی دنیا میں بازی مار لے گیا اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں محمد سعید بن محمد اسماعیل کو وہ آئیں اور اپنا انعام سیکریٹری مدرسہ جناب انور بن عبد الرشید حفظہ اللہ سے حاصل کریں بارک اللہ فکم محترم حاضرین جلسہ بچوں کی کسرت اور جگہ کی قلت کے باعث مدرس عباد الرحمن کی ماتحتی میں چلنے والا ایک اور ادارہ مسجد عباد الرحمن میں قائم ہے جس میں چالیس طلبہ زیر تعلیم ہیں ان طلبہ کا سالانہ نتیجہ اختصارا یہ رہا جن میں انعام یافتہ جو طلبہ ہیں میں اعلان کروں گا وہ آئیں اور اپنا انعام فضیلت الشیخ قاسم عمری نظیری حفظہ اللہ سے حاصل کریں جس میں تیسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہے محمد ریان خان بن محمد امان خان اور دوسرا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہے محمد فرقان خان بن محمد اشرف خان اور پہلا انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہے محمد مدثر بن عبد الحنان اور ان خوش نصیب طلبہ میں اخلاقی انعام حاصل کرنے والے طالب علم ہے محمد زہران خان بن محمد اشرف خان و اپنا انعام صدر مدرسہ جناب عبداللہ بن عبدالرشید باجو بیر حفظہ اللہ سے حاصل کریں حاضرین جلسہ اب وہ وقت آ چکا ہے اس مجلس کی اہم کڑی کے اعلان کا امسال تکمیل حفظ کا شرف حاصل کرنے والے مدرسے کی انگن میں رہ کر صورت الفاتحہ سے صورت الناس تک اپنے سینوں میں بسانے والے خوش نصیب طلبہ آٹھ ہیں جن میں سند تکمیل حفظ حاصل کرنے والے دو طلبہ ہیں وجہ یہ ہے کہ مدرسے کے اصول و ضوابط کے مطابق حفظ مکمل کرنے والے طالب علم پر لازم ہے کہ وہ دس دور مکمل کرے جن کی مختلف نوعیتیں ہیں الحمدللہ دو طلبہ نے تیرا تیرا دور مکمل کیے باقی چھے طلبہ مستقبل میں جب دور کے اس نصاب کو پورا کر لیں گے تو انہیں سند کے اعزاز سے نواز آ جائے گا انشاءاللہ تعالی آج کے فارغین کو میں مدعو کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تعلیمی زندگی کے تعلیمی زندگی کا پہلا قیمتی تحفہ صدرز مدرسہ جناب عبداللہ بن عبدالرشید باجبیر حفظ اللہ سے حاصل کریں مدعو کرتا ہوں حافظ عبدالصمد خان بن محمد عمر خان وہ آئیں اور اپنی سند اور اپنا انعام صدر مدرسہ سے حاصل کریں بارک اللہ خوفی کم بارک اللہ خوفی کم بارک اللہ خوفی کم جساک اللہ خیر اس کے بعد میں مدعو کروں گا حافظ عبدالحفیظ بن ابولیس فردہ وہ آئیں اور اپنی سند اور اپنا انعام صدر مدرسہ سے حاصل کریں مزاک اللہ خیر و حسن جزا اس کے بعد باقی میں حفظ کو ترتیب بار مدعو کروں گا وہ اپنا انعام فضیلت الشیخ سید واجد حسن مدنی حافظ اللہ سے حاصل کریں حافظ محمد زید بن محمد عظمت اللہ حافظ عبدالرزاق بن محمد فاروق حافظ شیخ زلقرنین بن شیخ عظیم حافظ شیخ حبيب بن عبدالرشید حافظ محمد عمر خان بن محمد خالد خان حافظ محمد ابو بکر خان بن محمد خالد خان جی دونوں بھائی ہیں سندف تکمیل حفظ حاصل کرنے والے دو طالب علم میں سے جو اس مدرسے کا ممتاز انعام بھی حاصل کیا ہے حافظ عبدالحفیظ بن ابو اللیس فردہ یہ طالب علم کی خصوصیت یہ رہی کہ طالب علم صرف آٹھ مہینے میں حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے ماشاءاللہ صرف آٹھ مہینے میں جی الحمدللہ اور تیرا دور مکمل کیا ہے بارک اللہ فیکم لکھم اللہ خیر اسی پر میں تقسیم سناد اور انعامات کی اختتام کا اعلان کرتا ہوں مزید عباد الرحمان کے پلات فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپوش ساتھ دیں علم و عمل سے ناتا جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں مزید عباد الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں فجزاكم اللہ خیرا